میں گزارش کر رہا ہوں اس شاعر سے کہ جس کے لیے جس کو پوری رات لوگ رکے رہتے ہیں جس کو سننے کے لیے اس وقت میں گزارش کر رہا ہوں ملک کے اس معتبر آواز سے اس معتبر شاعر سے جس کا نام حاشب فیروضہ بادی ہے آئیے تعلیوں سے استقبال کریے جنب حاشب فیروضہ بادی آزم بھائی آئیے آپ کے حکم پر تو آیا ہوں نہیں آپ تجیب لائیے یہ آزم بھائی ہے آپ کے بھائی ہیں ہمارے بھائی ہیں میرا ان سے رشتہ ایسا ہے کہ ان کا حکم ٹال ہی نہیں سکتا آپ الیگ ہیں جب مجھے حکم ہو تو میری حاضر لازمی تھی جہاں جو بیٹھے وہی بیٹھے رہے ہیں میں بلکل آپ سے نہیں کہوں گا آ گیا جائے پیچھا اس پہ وقت ضائع ہوگا کچھ شیر پڑھیں اس وقت اب حالکہ کوئی ٹرین نہیں ہے شور اکرام میں چھوڑ کر جا رہے ہیں میری بڑی بہن انہ دہلی سائیوہ ان کا جانا ضروری ہے نہیں نہیں ان کا جانا ضروری ہے لیکن جو لوگ اسٹیج پر پڑھ کر غائب ہیں آزم بھائی کچھ کم کر لیجے کہ اس میں سے لفاف اماز ہے چند شیر بڑا اجازت ہے جو میں بزرگ کو پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑی سا ان کی دعائیں مانتا ہوں غزل کا مطلب یوں سن لیں میرے مشاعرے کی آبرو میرے بہت دی کرم فرما آلی جناب عزت مرز کر دوں اکبر پوروالو ڈکٹر آزم صاحب نے ایک کام بہت بڑا کیا ہے مشاعرہ تاریخی اسی یہ نہیں کہ دیر تک چلا شور اکرام زیادہ تھے تاریخ اس لیے ہے کہ آج کے مشاعرے میں آلی جناب عزت مرحب حبی بھاشمی صاحب موجود ہیں جو لوگ نہیں جانتے ان کو بتا دوں آپ خوش نصیب ہیں انہیں اتنے قریب سے سن رہے ہیں اور ان کو دیکھ رہے ہیں مطلب کیوں سن لیں کہ اب ترے شہر سے اب ترے شہر سے جایا بھی نہیں جا سکتا ہاتھ کھولو یار اس سے بڑا میری شاعری بازا بھی نہیں ہو تم ہاتھ باندھو انہوں پہلا اب ترے شہر سے جایا بھی نہیں جا سکتا اور تجھے اپنا بنایا بھی نہیں جا سکتا تالیے کمزور ہے میرا مطلب اچھا تھا اب ترے شہر سے جایا بھی نہیں جا سکتا اور تجھے اپنا بنایا بھی نہیں جا سکتا ایک ہی چہرہ بسا رکھا ہے ان آنکھوں میں دوسرا کوئی بسایا بھی نہیں جا سکتا کیا کہنے بھئی واہ جو میرے بزرگ کو بیٹھے ہیں جو مجھے داد نہیں دے رہے ہیں ان کی خدمت بار سکتا میں نے عالمدللہ کبھی ایسی شاعری نہیں کی مجھے ان کے آگے شرمندہ ہونا پڑے مجھے دعا سنوات اگر کہیں غزل ہو رہی ہو ورنہ یقین مانئے مستچھا مشاعرہ کوئی اب یہ ہنگامہ شروع کر دوں گا یہ خالی کرسے اڑنے لگیں گے آسمان میں یہ میرا روز کا کام ہے میں آپ کو مشاعرہ سے نہیں ایمانداری سے کچھ شیر سنانا چاہتا ہوں اب ترے شہر سے جایا بھی نہیں جا سکتا اور تجھے اپنا بنایا بھی نہیں جا سکتا ایک ہی چہرہ بسا رکھا ان آنکھوں میں دوسرا فیصلہ کوئی بسایا بھی نہیں جا سکتا اس کے انکار میں اقرار بھی شامل ہے مگر فیصلہ کوئی سنایا بھی نہیں جا سکتا اس کے انکار میں جو لوگ خاموش ہیں ان کو بتا دوں یہ میرا شیر اچھا تھا اچھا اس لیے تھا کہ اس مہترم جعفری صاحب نے دعاوں سے نوازا ہے پیش کرتا ہوں کہ اس کے انکار میں اقرار بھی شامل ہے مگر فیصلہ کوئی سنایا بھی نہیں جا سکتا میری ہر سانس میں خوشبوسی بسی ہے اس کی یہ مگر اس کو بتایا بھی نہیں جا سکتا ایک شیر پڑتا ہوں اکبرپور میں یہ مگر اس کو بتایا بھی نہیں جا سکتا مفلسی اب تو چلی جا میرے گھر سے باہر اب تیرا بوجھ اٹھایا بھی نہیں جا سکتا مفلسی اب تو چلی جا میرے گھر سے باہر اب تیرا بوجھ اٹھایا بھی نہیں جا سکتا ایک مطلب یوں بھی کہا میں نے کہ حسن کے ناز اگر ہم بھی اٹھانے لگ جائیں دوستو عشق کے سب ہوش ٹھکانے لگ جائیں ہم جو روٹھ ہیں تو وہ ایک پل میں منا لیتے ہیں وہ جو روٹھ ہیں تو منانے میں زمانے لگ جائیں اور ایک شیر پڑتا ہوں کہ وہ جو روٹے تو منانے میں زمانہ ہے اس کو اٹھا اٹھا یہ کر رہی ہے نہیں نہیں اس کو اٹھا نہیں ہے میں میری شائری مر جائے میں خود مر جاؤں گا یار اس کو اٹھا دو نہیں اٹھائیے آپ آج مشارنگ دے سوتا کہاں یہ حسن کے ناز اگر ہم بھی اٹھانے لگ جائیں دوستو عشق کے آزم بھائی اس سے بڑا بڑا وقت کے آئے گا میں پڑھ رہا ہوں اور وہ سو رہا ہے لوگ کہتے ہیں آپ وہ قوم کو جگاتے ہیں میں یہ دیکھیں یہ سبوت دین آپ نہیں دوستو عشق کے سب ہوش ٹھکانے لگ جائیں ایک مطلع یوں سن لیں یہ میں نے دو چند شیر اس لیے سنائے تمہاری یہ چند شیر سنانے تھے خرشید بھائی مطلع یوں سنے کہ خاص طور سے بطور خاص کے خود اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوں میں آزم بھائی میں الیگ ہوں اللہ کرے کچھ ایسا کام کر دیا ہوں میں نے غزل غزل کہیں سے موجود ہو میری شاعری میں خود اپنے آپ کو برباد کر رہا ہوں میں یہ دیکھ پھر سے تجھے یاد کر رہا ہوں میں مجھے بنانا ہے ایک اور ہسی تاج محل تیرے غموں کو ہی بنیاد کر رہا ہوں میں شیر سنن نوجوانوں تیرے غموں کو ہی بنیاد کر رہا ہوں میں بھلا سکانہ تجھے آج تک نہ جانے کیوں طریقے سیکھو ایجاد کر رہا ہوں میں تو خوش نہیں ہے اگر تو تیری خوشی کے لیے لے تجھ کو آج سے آزاد کر رہا ہوں میں لے تجھ کو آج سے آزاد کر رہا ہوں میں سمجھ رہا ہے زمانہ اسے اگر شیری سمجھ رہا ہے زمانہ اسے اگر شیری تو خود کو آج سے فرہا کر رہا ہوں میں چھلک رہا ہوں ہر ایک زخم پر نمک اپنے چھلک رہا ہوں ہر ایک زخم پر نمک اپنے ایک اجڑے شہر کو آباد کر رہا ہوں کیا کہنے بھئی واہ 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 بھبا بھبا بھبا